اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم درود پردجا محمد وعلى محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بن سکتی ہیں نبی اکرم کے پیروکاروں کی کہ وہ بزنس میں اور کاروباری لوگ ہوتے ہیں شاید چوک جائے انسان کہ یہ کیسی کالٹی ہے یہ تو دنیا والوں کا کام ہے دنیا پرسوں کا کام ہے کہ جو بزنس کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں اور چوتھی کیا یہ کالٹی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ہسنے ہسانے والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ دو آخری کالٹیز شاید انسان کو تھوڑا سا تاجب میں مبتلا گردے کہ کیا یہ ہوگی یا نہیں ہوں گی بظاہر تو مشکل لگتا ہے لیکن قرآن کریم نے ان چار کالٹیز کو بیان کیا ہے کہ چار کالٹیز نبی اکرم کے سچے پیروکاروں کی ہے سب سے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ اشدہ وعلی الكفار کافروں کے اوپر بہت شدید ہیں بڑے سخت ہیں کافروں کے مقابلے میں اور یہ بھی کبھی کبھار اپنے اندر ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ کافروں سے تو کبھی کبھار لوگ خندہ پیشانی سے پیشانی ہوتے ہیں یہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں جیسے ان سے تو بڑا حسین اور بڑا شریف انسان ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے اور اپنے جو مسلمان بھائی ہیں یا مومنین ہیں ان سے انسان دوری سے دوری اختیار کے جا رہا اور کٹ کر رہا ہے دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ رحمہ اُبینہم آپس میں ایک دوسرے کے لئے بہت مہربان اور رحیم ہیں اور بہت نرم مزاج ہیں جس کو ابھی ہم مزید آپ کی خدم بیان کریں گے اور آئیمت علیہ السلام کی صرف کو بیان کریں گے نہ صرف یہ کہ نرم مزاج ہیں جس کو ہم صرف لفظی طور پر بیان کر جاتے ہیں پیکٹیکلی گویا یہ ہے کہ خود بھی مسکراتے ہیں اور مومنین کے لبوں پر بھی مسکراتے بکھیرتے ہیں تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ رکعن سجدہ کے یہ رکعو بہت کسرت کے ساتھ کرتے ہیں اور سجدے بہت کسرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو عام طور پر ہمارے بیان کی ہوتا ہے کہ مومنین کی شان ہونی چاہیے اور چوتی اور آخری صفت یہ ہے اور یہ پروردگار کا رزق تلاش کرتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں تجارت کے ذریعے یا کاروبار کے ذریعے یا نوکری کے ذریعے اور پروردگار کا رزق تلاش کرتے ہیں تو اس کو بھی پروردگار نے مومنین کی صفات کے لئے شامل کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا مختصرا آپ کی ختمت میں معصومین علم السلام سے اور بلخصوص چونکہ رمضان قریب ہے اور جو ماہ رمضان کا شہید ہے اور ہمارے اور آپ کا مولا اور آقا ہیں حضرت علی ابن عبید علیہ السلام ان کی صیرت سے آپ کی ختم بہن کرنے کچھ کریں گے کہ کیسے انہوں نے اس آیت پر عمل کیا ہے کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے محمد مصطفی اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کے اندر یہ صفات ہیں تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ان میں یہ صفات ہیں ان میں سب سے زیادہ اکمل اور سب سے زیادہ کامل صفات کے حامل حضرت علی ابن عبید علیہ السلام ہے اس لئے ان کا ذکر آپ کی ختم بیان کرتے ہیں کہ پہلی صفت یہ ہے اشدہو علی الكفار کافروں کے لئے بہت سخت ہے اور کتنے سخت ہیں یعنی ویسے تو ہم ساری جنگوں کو اگر دیکھیں تو اگر کوئی نام ہر جنگ کے اندر سر فیرس نظر آتا ہے تو وہ فاتح خیبر خندق کا نظر آتا ہے لیکن ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف شاید علی مرتضی نے عمل کیا اور کسی نے عمل نہیں کیا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا وہ کونسی آیتیں سورہ انفال کی آیتیں اشاد یہ ہوتا ہے کہ فشرد بہم من خلفہم ظاہر نبی اکرم کو مخاطب کیا جا رہا ہے ورنہ پوری قوم مخاطب ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جب کافروں کا مقابلہ کرو تو ان پر ایسا حملہ کرو اور انہیں ایسے مارو کہ جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے بعد آنے کا حوصلہ رکھتے تھے ان سب کی حوصلے پست ہو جائیں اور وہ سب فرار کر جائیں اور تم سے ڈر جائیں یعنی پہلی صف والوں کو ایسی شکست دو کہ بعد والی صفوں میں جرت ہی پیدا نہ ہوگی وہ تمہارا مقابلہ کریں یہ آیت کا ترجمہ یعنی پہلی صف والوں کے ذریعے منتشر کر دو کس کو منتشر کر دو من خلفہم جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں ان کو ان کو منتشر کر دو ان کو بھگا دو اس آیت کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو مولا کائنات ہیں اور مختلف مواقعوں پر اس کی مثالیں نظر آتی ہیں صرف میں دو موقعوں کی مثال آپ کی خمبیان کروں ایک ہجرت کا موقع ہے اور ایک جنگ خندق کا موقع ہے ہجرت کے موقع پر نبی اکرم نے ہجرت فرما لی ایک بات ہے جو عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ امانتیں مولا کائنات کے سپرد کی تھی اور مولا کائنات نے ساری امانتیں دینے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی لیکن ایک اور کام بھی تھا جو مولا کائنات کے سپرد کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں تو ہجرت کر رہا ہوں تم میرے گھر کی خواتین کے حفاظت کرتے ہوئے انہیں مدینہ تک پہنچا دینا مدینہ تک پہنچانے کی ذمہ داری مولا کائنات کے سپرد کی گئی ہے اور اس وقت تک حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواج نہیں ہوا ہے مولا کا تو نبی اکرم کے جو گھر کی خواتین ہیں حضرت زہرہ ہیں اسی طریقے سے اور جو خواتین ہیں اور باقی جو بنی حاشم کی خواتین ہیں یا دوسرے اصحاب کی جو خواتین ہیں حتی بعض روایت کو مطابق خلیفہ اول کی جو بیٹی ہیں جو زوجہ رسول ان کی بھی جان بچائی ہے اس موقع پر بھی مولا کائنات نے تو یہ سب آ رہے ہیں مولا کائنات کے زیر نگرانی اور مولا کائنات اس کافلے کی سرپرستی کرتے ہوئے انہیں مدینہ تک پہنچا رہے تھے جب یہ خبر کفران قریش کو پہنچی کہ علی مرتضی اس طریقے سے لے جا رہے ہیں محمد مصطفیٰ کی پورے گھرانے کو تو ان کے پیچھے کچھ افراد کو بھیجا ابو سفیان نے اپنا سب سے شجا اور سب سے بڑا پہلوان جو اس کا غلام تھا وہ بھیجا اور اس کے ساتھ کچھ افراد بھی بھیجے جب یہ کافلے کا تاقب کرنے لگے تو مولا متقیان نے کافلے کو تیزی سے آگے بڑھایا لیکن بہرحال خواتین کا کافلہ تھا وہ سارے جنگجو تھے پہلوان تھے بہت تیزی سے آیا اور اس کافلے تک پہنچ گئے جب حملہ کرنا چاہتے تھے اور حلقہ بنا کر گھیر کے کھڑے ہو گئے تو مولا کائنات نے بڑے اتمنان سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارا مقابلہ نہ کریں تو تم اسلام لے کر آؤ گویا ان کے نزدیک تو ایک کوئی مزیقہ خیز بات تھی کہ اکیلے تم ہو کر ہمیں ہی کہہ رہے ہو کہ اگر تم ہمارا مقابلہ کرنے چاہتے ہو تو تم اسلام لے کر آؤ گویا ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کافر ہو جاؤ تو ہمیں کہہ رہے ہو ہم مسلمان ہو جائے ہیں ہم مسلمان کہاں ہونے والے ہیں ہم مسلمان نہیں ہوں گے کہ اچھا پھر اگر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہو اور اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو کافر رہ کر ہی واپس تو مکہ چلے جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے آئے تمہیں مارنے کے لئے ہم کیوں چھوڑ کر جائیں گے کہ اگر پھر یہ بات ہے تو پھر تیار ہو جاتے ہیں لڑنے کے لئے اور ابو سفیان کے غلام نے تلوار نکال لی مولاہ کائنات نے بھی تلوار نکال لی اور یہ سب تیار تھے جنگ کرنے کے لئے اور سب جانتے تھے کہ ایک فرد کیا مقابلہ کرے گا ہم سب کا لیکن مولاہ کائنات نے اس ایک پہلوان کو جو سب سے ان میں طاقتور تھا اس پر ایسا وار کیا کہ باقی خود بخود فرار کر گئے اور باقیوں کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ کھڑے ہوتے اور آتے مقابلے کے لئے اور مولاہ کائنات نے اس آیت پر عمل کر کے حق ادا کیا اس آیت کا کہ اے مسلمانوں اگر تم بھی صحیح طریقے سے جینا چاہتے ہو اور اسلام کو واقعاً ترقی دینا چاہتے ہو تو جب دشمن کا مقابلہ ہو تو ان پر کوئی رحم سے کام نہ لینا اور نصر بھی ہے کہ انہوں نے جتنا ظلم کیا ہے اتنا ہی تمہیں جواب دینا ہے اور عدل سے پیش آنا ہے بلکہ جب وہ تمہیں پورا ختم کرنے کا سوچ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہارے ایک ایک بچے کو مار دا لیں تو پھر تمہارے جمعیداریہ بنتی ہے کہ ان کے بھی پہلی ہی صف پر ایسا حملہ کرو کہ باقیوں کی جرت نہ ہو کہ تمہارے اوپر انگلی اٹھا سکیں اس آیت پر مولا کائنات نے اس موقع پر عمل کیا اور پھر یہ قافلہ آسانی سے مدینہ تک پہنچا جنگ خندق کے موقع پر بھی جب عمر بن عبدوت خندق کو پھلانگ کر آ چکا تھا تو وہ اکیلا شخص نہیں تھا اس کے ساتھ چار اور افراد بھی تھے یہ پانچ لوگ جب آئے مسلمانوں کے مقابلے پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی عمر بن عبدوت کا جاہو جلال تھا مشہور تھی اس کے بارے بات کہ اکیلا ہزار ہزار لوگ کا مقابلہ کر لیتا ہے لوگ نہیں بلکہ ڈاکوں کا مقابلہ کیا اس نے قاتلوں کا مقابلہ کیا ہے جو ویسی فن کے ماہر تھے ان کا مقابلہ اس اکیلی نے کیا ہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے گا پیغمبر باروہ فرماتے رہے سب ایک دوسری کی شکل دیکھتے ہیں اور بعض نے اس طریقے سے مذرکشی کی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے اس طریقے سے ساکت ہو چکے تھے اور انہیں صاف سونگیا تھا بلکل حرکت نہیں تھی کہ ہماری ایک حرکت سے بھی پیغمبر یہ نہ سمجھ لے کہ ہم جانا چاہتے ہیں ایسے ساکت ہو کے بیٹھے تھے اور مولاک انات سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں جانے کے لے تیار ہوں آپ کی ہر عکم پر لبے کینے کے لے تیار ہوں پیغمبر مولاک انات کو بٹھا دیتے ہیں اور مولاک انات تشیر فرما ہوتے ہیں پھر یہی سوال کرتے ہیں اور پھر صحابہ میں کوئی جنبش نہیں ہے پھر مولاک انات کھڑے ہوتے ہیں پھر بٹھائی جاتا ہے پھر تیسری مرتب سوال کی آتا ہے پھر کھڑے ہوتے ہیں یہاں تک یہ مولاک کائنات کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے اندر بڑی بڑی سندے ہیں جو مولا کائنات کو دی گئی ہیں اور ایسی سندے دی گئی ہیں کہ خود اہل سنت کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے ایک بڑا مشہور نام ابن ابی الحدید موتزلی کا انہوں نے اپنے کتاب شرن نیج البلاغ کے اندر اپنے استاد کے والے سے لکھا ہے کہ ان کے استاد سے کسی نے سوال کیا کہ خلیفہ اول کا مقام زیادہ تھا یا حضرت علیہ مرتضی کا مقام زیادہ تھا تو ان کے استاد نے جواب دیا کہ تم صرف خلیفہ اول کی بات کرتے ہو سارے مہاجرین اور سارے انسار کو اگر ایک طرف کھڑا کیا جائے اور علی کی خندق میں ایک ضربت کو ایک طرف رکھا جائے تو وہی ایک ضربت سارے مہاجرین اور سارے انسار کے عامل سبزل ہے وہ ایک ضربت تو اس واقعے کو مختلف علماء کرام نے بیان کیا ہے اس موقع پر جب بھیج رہی تھے تو فرمایا کہ اب خود اس لفظ کی کیا تفسیر ہے وہ بھی خدا جانے یا مصطفیٰ جانے لیکن جو ہم سمجھ سکے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت علی اس مقابلے پر خدا نہ خاصتا شکست کھا جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں تو کل ایمان گیا ہے لہذا ایمان ختم ہو جائے گا اسلام ختم ہو جائے گا اسلام کا نام نشان بٹ جائے گا اور اگر علی مرتضی نے اسے واصل جہنم کر دیا اور اسے ختم کر دیا تو کل کفر ختم ہو جائے گا اب اسلام کا پرچھار ہوگا اور اسلام ہر جگہ پر ہوگا اتنی نازک جنگ ہے یہ اور ایسے موقع پر جو مولا کائنات عمر بن عبدعوت کے مقابلے پر جاتے ہیں وہاں پر بھی وہی جملے پیش کیے فرمایا اے عمر میں تجھے تین باتیں کہتا ہوں یا تم مسلمان ہو جا تو ہم دونوں بھائی بھائی ہیں وہ بھی حیران ہے کہ یہ اتنے کم عمر کا جوان اس وقت مولا متقیان کی عمر مبارک تقریباً تیس برس کی ہے تیس برس کا جوان اور مولا متقیان یہ عجیب واقعات ہیں جنگ بدر کے موقع پر بھی چوبیس تئیس برس کی عمر مبارک ہے اس عمر مبارک کے جوان میں طاقت کتنی ہوتی ہے لیکن خود مولا کائنات نے اور ان کے پھر شیر بیٹے حضرت عباس نے اور اسی طریقے سے مولا حسین نے بتایا ہے کہ ہم نوجوانی میں ہوں تب بھی ہم شیر ہوتے ہیں ہم بڑا پہ تک پہنچ جائیں تب بھی ہم شیر ہوتے ہیں تو پہلے کہا کہ تو مسلمان ہو جا تو ہم دونوں بھائی بھائی ہیں کہ مسلمان تو نہیں ہوں گا میں کہ پھر تو اگر کافر ہی رہنا چاہتا ہے تو یہاں سے واپس سلا جا پھر ہم میں کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ہمیں واپس بھی نہیں جاؤں گا اور اس کے اندر پھر روایتیں مختلف بھی ہیں تفصیل کا وقت نہیں ہے تیسری بات مولا نے بیان فرمائی کہ پھر اگر تو واپس بھی نہیں جانا چاہتا تو پھر جنگ کے لئے تیار ہو جا صرف اس شرق کے ساتھ کہ میں پیدل ہوں اور تو سواری پر سوار ہے لہٰذا عدل کا تقاضی یہ ہے کہ مقابلہ برابری کا ہونا چاہیے تو بھی پیدل ہو جا یا میں سواری پر آ جاتا ہوں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں پیدل ہونے کے تیار ہوں اور اس طریقے سے مولا کائنات کا عمر بن عبدوت سے مقابلہ ہوا عمر بن عبدون میں پہلا وار کیا مولا متقیان نے اس وار کو روکا اور اس کے بعد جو مولا کائنات کا وار تھا وہ وار صرف عمر بن عبدوت کے لئے کافی نہیں تھا بلکہ جو چار ان کے ساتھ آئے تھے وہ چار بھی فرار کر گئے اور ایسے فرار کیے کہ عمر بن عبدوت تو اپنے مقام پر واصل جہنم ہی ہوا جب یہ چار بھاگنے لگے تو ان چار میں سے تین اسی خندق میں گر گئے اب یہ عدد کا میں کیا کروں کہ تین ہی خندق میں گرے اور پھر تینوں کے اوپر مسلمانوں نے وار کیا اور مسلمانوں نے ان تینوں کو واصل جہنم کیا پھر مولا کائنات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی اور مولا کائنات کا بھی طریقہ ہے کہ اپنا نوالہ یہ خود تیار کرتے ہیں اور مسلمانوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو علی کا جھوٹا ہوتا ہے اسی پر اختفاء کرتے ہیں دروت پڑھ دیجئے محمد وعالم تو اس طریقے سے کافروں پر شدید ہیں یہ مسلمانوں کی پہچان ہے اچھا بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لئے بہت بات آسان ہے کہ ہاں ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم گن بھی اٹھا سکتے ہیں ہم کلاچن کوف اٹھا سکتے ہیں ہمارے پاس اتیاریں ہم سب کچھ یہ استعمال کر سکتے ہیں ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے مزاج میں لڑنا ہے تو جن کے مزاج میں لڑنا ہو ان کے لئے یہ بات تو آسان ہے دوسری بات مشکل ہے رحمہ عبANE ہم ان کے لئے مشکل ہے آپس میں میل جھول کرنا یہ بھی مومن کی نشانی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں نرم مزاجی بھی اتنی ہے اور جو نرم مزاج ہیں جو پیار و محبت سے ہر ایک سے بات کرنے والے ہیں ان کے لیے اس موقع پر سختی دکھانا بڑا مشکل ہے صرف علی مرتضی وہ واحد ایسے مزاق نظر آتے ہیں جو جہاں سختی دکھانا ہو اور جہاں دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہو ان سے زیادہ کوئی سختی نہیں دکھا سکتا اور جہاں پیار و محبت سے بات کرنی ہو یہ تو یتیموں کو دیکھ کر علی رونے لگتے ہیں ایک مرتبہ بیت المال میں شہد آیا تو مولا متقیان نے نہیں کہ فرمایا کہ میرے بیٹوں کو میری بیٹیوں کو آواز دے دو وہ آ جائیں اور شہد کھا لیں انہوں نے کتن عرصے سے نہیں کھایا ہوگا فرمانے لگی یتیم بچوں کو بلاؤ شہیدوں کے بچوں کو بلاؤ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے کوئی والی وارث نہیں ہے ان کی بچوں کو بلاؤ اور جب وہ بچے آئے تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے شہد کھایا بلکہ خود مولا کائنات نے اپنے دست مبارس سے ان کے دہن میں اتارا ہے اور ایک ایک کو کھلایا ہے اس قدر نرم مزاج بھی تھے اور اس صفت کو حیران ہوتے ہیں لوگ سید رضی نے اس صفت کو ذکر کیا ہے ابن عبی الحدید موتزلی نے اس کے بعد آ کر اس صفت کو مزید کھولا ہے اور پھر بہت ساروں علماء نے اسی صفت کے اوپر گفتو فرمائی یہ کیسی صفت ہے علیہ مرتضی کے اندر ہمیں کوئی شجاہ نظر آتا ہے وہ شجاہت کے اندر واقعا میراج پر ہے کوئی انسان نظر آتا ہے جو علم کی میراج پر ہے بہت بڑا عالم دین ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کوئی ہمیں نظر آتا ہے جو بڑا کریم ہے بڑا سخی ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کوئی ہمیں نظر آتا ہے جو بڑا عابد و زاہد ہم اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن ہم علی کا کیا کرے ہیں علی سب سے بڑے عابد بھی ہے علی سب سے بڑے سخی بھی ہے علی سب سے بڑے شجاہ بھی ہے علی سب سے بڑے زاہد بھی ہے علی سب سے بڑے کریم بھی ہے علی کے ساری صفات موجود ہیں علی مرتضیٰ کو کس طریقہ سا بیان کریں تو اس صفت کا نام سید رضی نہ رکھا ہے علی ذلعزداد کے مالک ہے یعنی متزاد صفات مولا کے اندر جمع ہو گئی متزاد صفات ورنہ یا انسان سخت مزاج ہوتا ہے تو ہر چیز میں سخت مزاج ہوتا ہے یا انسان نرم مزاج ہوتا ہے چیز میں نرم مزاج ہوتا ہے لیکن علی کی اندر متعزاد صفات موجود تھی میں معدبانہ درست عذب جوڑ کر سید رضی سے بھی اور جو باقی بزرگانوں سے بھی کہوں گا جنہوں نے بعض نے تو بہرحال اس بات کو ذکر بھی کیا اور خود سید رضی بھی اس بات کی طرف متوجہ ہے میری اوقات کیا میں حقیر سا طالب علم لیکن بات کو سمجھانے کی طرف کروں کہ مولا کائنات میں متعزاد صفات موجود نہیں تھی بلکہ صرف ایک صفت موجود تھی جو ساری صفتوں پر بھاری تھی کہ علی خدای رنگ میں رنگے ہوئی تھے علی کی صفت الہی صفت تھی جس طریقے سے پروردگار کافروں کو آتش جہنم میں جلائے گا یزید فیرون نبرو شدہ جیسو کو آتش جہنم میں پھیکے گا اور اسی طریقے سے بہت سو کو جنت میں بھیج دے گا تو جس طریقے سے پروردگار کافروں پر قہر ڈانے والا ہے اور اب مومنوں سے اور مسلمانوں سے اور صحیح نیک عمل انجام دینے والوں سے محبت کرنے والا ہے ویسا ہی کردار مولای کائنات کا ہوتا تھا تو مولای کائنات کی چند مظاہرے جو اشدہ و علی الكفار کی مزداغ ہیں دوسری طرف سے رحمہ بینہم آپس میں بہت محبت اور مہربان ہیں یعنی یہ پہلوان بھی ہیں یہ مہربان بھی ہیں مہربان کتنے ہیں مولای کائنات کا یہ طریقہ رہا اور کئی سارے واقعات ہیں اس حوالے سے اور بلکہ یہ سبب بھی بنا مولای کائنات کی خلافت کے چھننے کا کہ مولای کائنات مزہ بہت فرمایے کرتے تھے مزہ بہت فرمایے کرتے تھے اور یہ بڑی خصوصیت ہے انسان کے اندر یہ خصوصیت ہونا چاہیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب فلان شخص مدرسے میں چلا گیا حوزے میں چلا گیا کم چلا گیا جب فلان گیا امامہ سر پر آ گیا انہوں نے خطابہ شروع کر دی انہوں نے لباس پہن لیا عالموں کا اب ان سے گفتگو نہیں کی جا سکتی بڑے سخت ہو گئے ہیں ان سے بات بھی کریں گے سوال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے اگر ایسی صفت انسان پیدا کر رہا ہے تو معاشرے میں اور دین کا نام خراب کر رہا ہے کیا نبی اکرم کا کردار تھا کیا مولای کائنات کا کردار تھا مولای کائنات سے بڑا عالم کون ہوگا انہوں نے کیا مزاج پیش کیا ہے ان کا کیا مزاج تھا ویسا مزاج ہونا چاہیے مولای متقین ایک مرتبہ شیخین کے درمیان موجود تھے شیخین کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں گے یقینا کہ ان دونوں کا قد بہت زیادہ دراز تھا بڑے قد کے مالک تھے درمیان میں مولای کائنات تشریف فرماتے ہیں ان میں سے کسی نے مذاق میں مولای کائنات سے کہا کہ اے علی تمہاری مثال تو ہمارے درمیان ایسی ہے کہ جیسے لنا میں نون کا نقطہ ہوتا ہے لنا جب لکھا جاتا ہے لام نون علف کا تمہاری مثال ہمارے درمیان ایسی ہے کہ جیسے لنا میں نون کا نقطہ ہو مولا نے بھی مزاج میں جواب دیا کہا اگر یہ نون نہ ہو تو تم لا کے علاوہ کچھ نہیں ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے عربی میں تو مولا متقیان بھی مزاہ فرمایا کرتے تھے اور اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی مزاہ کیا کرتے تھے پیغمبر اکرم کی زندگی میں مزاہ ملا پیغمبر اکرم کے ساتھ بھی مولا کائنات تشیف فرماتے ہیں یہ مشہور واقعہ بھی ہے اور کبھی کبھا لوگ کے زیانوں میں سوال بھی آتا ہے لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہیں زیان مشوش نہ ہو جائے کہ پیغمبر اکرم بھی خجور تناول فرما رہے تھے پیغمبر اکرم مزاہ کرتے ہوئے اپنی گھٹلیاں مولا کائنات کے سامنے رکھ دیتے تھے اور ساری گھٹلیاں مولا کائنات کے قریب جمع ہو گئی ہیں پھر جب خجور ختم ہوئی تو نبی اکرم نے مولا کائنات سے مخاطب ہو گئے فرمایا کہ اہلم تم کتنا کھاتے ہو کتنی خجور تم نے کھالی تو مولا متقیان نے جواب دیا دیکھیں عدب اپنے مقام پر اور کتنا خوبصورت مزاہیہ جواب دیا ہے مولا کائنات نے فرمانے لگی زیادہ کھانے والا تو وہ ہے جس نے خجوریں بھی کھالی اور گھٹلیاں بھی کھالی ہیں یہ نہیں فرمایا کہ خدا نہ خواستے آپ زیادہ کھانے والے ہیں اور آپ نے کھالی کہ زیادہ کھانے والا تو وہ ہے جس نے دونوں چیزیں کھالی اور اس طریقے سے صرف مولا کی زندگی میں اور نبی اکرم کی زندگی میں نہیں اصحاب بھی مزہ فرمایا کرتے تھے اور یہ اس ماحول کے اندر مزہ ہو رہا ہے جب جنگیں بھی ساتھ ہو رہی ہیں جنگِ بدر ہے جنگِ اہد ہے جنگِ خیبر ہے جنگِ خندق ہے جنگِ ہونین ہے جنگِ تبوک ہے ساری پریشانی اپنے مقام پر پیغمبر اکرم کی ہجرتِ مکہ سے اور لوگوں کی مسلمانوں کی دنیا جہاں سے ہجرتِ مدینہ کی طرف ابھی ہمارے درمیان ایک تھوڑی سی انڈیا اور بھارت اور پاکستان کی تھوڑی سی جنگ ہو گئی تھی سب کے احسان خطا ہو گئے سب نے دعاوں کے اتنے میسیجز کیے خدا رہا یہ جنگ نہ ہو ہماری جانے بک جائے ہم وہاں پر ہیں ہم وہاں پر ہیں تو پریشانی کیفیت ہو گئی پیغمبر اکرم اسی پریشانی کے دور کے اندر اتنے مسکرہ کر اتنے مزائیہ انداز میں کہ طبیعت کو اپنے نرم رکھا ہوا ہے مسلمان آپس میں نرم مزاجی سے اور محبت سے پیش آنے والا ایک مرتبہ خاتون اپنے شعور کے شکایت لے کر آئے نبی اکرم کی خدمت میں جھگڑا کیا تھا جھگڑا کے بعد آئی تھی پیغمبر کی خدمت میں تاکہ شعور کے بارے میں کوئی شکایت کرے جب یہ پہنچی نبی اکرم کی خدمت میں نبی نے اشاہ فرمایا تمہارا شعور وہی ہے نا کہ جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے کہنے لگی نہیں سفیدی تو نہیں ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ٹھیک ہیں سالم ہیں کہا کیوں نہیں اس کے آنکھوں میں سفیدی ہے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ میرا شوہر نہیں میرے شوہر کے آنکھیں بلکل ٹھیک ہیں صحیح و سالم ہیں تو اب آئیسے ایسے وہ دفاع کرنے لگے اپنے شوہر کا آئی تھی شکایت کرنے کے لئے خود با خود دفاع کرنے لگی پیغمبر اکرم نے بار بار فرمایا کہ نہیں اس کے آنکھوں میں سفیدی ہے سفیدی ہے وہ منع کرتے رہی یہاں تاکہ نبی اکرم نے شاہر فرمایا کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ اس کے آنکھوں میں سفیدی نہ ہو کیونکہ سفیدی نہ ہو تو انسان اندہ کہلاتا ہے وہ کوئی اور سفیدی سمجھ رہی تھی جو ہمارے معروف بھی ہے ایک بیماری کہا فرمایا کہ اگر کسی کی آنکھوں میں سفیدی نہ ہو تو وہ بینہ ہی نہیں ہوتا وہ مسکرہ کر پھر چلے گئی اور لا تعداد واقعات اس طریقے سے کچھ واقعات آپ کی سننے میں میں تقرار نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور اس بات کو اسے بیان کرنے کا مقصد تھا کہ یہ جو ہسنے ہسانے کی فضا ہے اسے قائم کرنا بہت ضروری ہے اور تھنڈا مزاج اور اس نے اخلاق یہ بہت ضروری ہے چھٹے سرکار حضرت امام جاوری صادق علیہ السلام اشاء برماتے ہیں اپنے ایک صحابی یونس سے شیبانی سے مخادب کر سوال کیا کہا یہ بتاؤ آپس میں تم لوگ کتنا مزاق کرتے ہو ارث کرنے لگا کہ فرزندر رسول ہم تو مزاق ہی نہیں کرتے ہیں بہت کم کبھی کبار بہت مشکل سے ہے چھٹے سرکار کو جلال آیا فرمانے لگے اِنَّ الْمُدَعَبَتَ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ ایک دوسرے سے ایک ساتھ ہسی مزاق کرنا یہ حسنِ اخلاق میں سے ہے لہٰذا یہ کام کیا کرو قصرت کے ساتھ کیا کرو اور آپس میں دوسرے کو حسائے کرو خوش راہ کرو یہ حسنِ اخلاق میں شامل ہے تو یہ حسنِ اخلاق میں البتہ اس کی حدود و قیود ہے اپنے مقام پر جس طرح کے ساتھ نماز کی حدود و قیود ہے ایسا نہیں ہے کہ جب یہ چیز اچھی ہے تو صبح سے لے کر شام تک یہی کام کرتا رہے انسان اس کی حدود و قیود ہے ایک مقولہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ روایت کا بھی جملہ ہو آیت اللہ ناصر بغیرم شیرازی نے بھی اپنے کتاب کے اندر یہ ذکر کیا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ کتنا مزہ ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں فرمایا المزہ فی الکلام کلملح فی الطعام گفتگو میں اتنا مزہ ہونا چاہیے جتنا کھانے میں نمک ہوتا ہے نمک اگر زیادہ ہو جائے تو بھی کھانا بدمزہ ہو جاتا ہے نمک اگر نہ ہو تو بھی بدمزہ ہو جاتا ہے یہ نمک ہونا ضروری ہے تاکہ زندگی اچھی اور مناسب طریقے سے آگے بڑھ سکے اور پیغمبر اکرم نے یہ ماحول رکھا اور بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس مقام پر سید الانبیاء ہونے کے باوجود افضل البشر ہونے کے باوجود عام افراد عام لوگ بھی آتے تھے نبی اکرم سے مزہ کیا کرتے تھے برا محسوس نہیں فرماتے تھے ایک بادیا نشی بار بار آتا تھا نبی اکرم کی خطبت میں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا تھا جب وہ تحفہ لے کر آتا تھا تو تھوڑی دیر تک تو وہ تحفہ نبی اکرم کی خطبت میں ہوتا تھا تھوڑی دیر کے بعد آگر کہتا تھا نبی اکرم سے کہ آپ نے جو چیز مجھ سے خریدی اس کی پیسے دیں تو پیغمبر مسکرائے کرتے تھے اور ایک دن جب پیغمبر اکرم غمگین حالت میں تھے تو فرماتے ہیں کہ کاش وہ بادیا نشی آتا میرے پاس اور میرے مزاج کو بہتر کرتا اس طریقے سے یاد فرمایا کرتے تھے اور جناب ابو حریرہ کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی نالین مبارک کو انہوں نے اٹھا کر یا رہن کے طور پر رکھوائی گروی رکھوائی یا بیش دائی اور اس کے بعد خجوریں کچھ لے کر آگر کھانے لگے پیغمبر اکرم نے دیکھ لیا ان سے کہا کہ کیا کھا رہے ہو تو کہا کہ آپ کی جوتیاں کھا رہا ہوں پیغمبر اکرم بھی سمجھ گئے اور اس مزاج کو برا محسوس نہیں کیا کئی مرتبہ پیغمبر اکرم کے واقعات ہیں ایک اور شخص جو مشہور تھا اس کام میں نوعیمان اس کا نام بیان کیا گیا ہے بہت مزاج کیا کرتا تھا ایک شخص شہد بیشنے کے لیے مدینہ میں داخل ہوا اس سے شہد خریدا اس شخص نے نوعیمان نے اور پیغمبر کے گھر میں آ کر پیش کیا اور کہا کہ یا آپ کے لیے میں ہدیہ لے کر آیا ہوں پیسے اس کو دیئے نہیں تھے جو شہد بیشنے والا تھا وہ آ کر پیغمبر کے دروازے پر کھڑا ہوگی انتظار کرتا رہا کہ کون پیسے دے گا وہ نوعیمان دے گا یا نبی اکرم دیں گے کون پیسے دے گا انتظار کرتا رہا اور وہاں داخل ہونے کے بعد کوئی باہری نظر نہیں آ رہا کھڑا رہا کافی دیر تک اس کے بعد آواز دی کہ میرے پیسے ادا کر دو تاکہ میں یہاں سے چلا جاؤ نبی اکرم دہ جب یہ آواز پہنچی تو سمجھ گئے کہ نوعیمان نے کیا کام کیا ہوگا کہ وہ شہد تو مجھ تک پہنچا دیا ہدیہ کی صورت میں لیکن اس کے پیسے مجھے ہی دینے ہیں اس لئے باہر تشریر لائے اس کے پیسے کو ادا کیا پھر اس شخص سے سوال کے نوعیمان سے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو کہا کہ آپ کو شہد پسند تھا اس کو پیسے پسند تھے میں نے اس کو اس تک پہنچا دیا آپ کو شہد تک پہنچا دیا تو میں چاہتا تھا کہ دونوں خوش ہو جائیں پیغمبر اکرم مسکرانے لگے برا محسوس نہیں کیا یہ واقعات متواتر پیغمبر اکرم کی زندگی میں نظر آتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اتنے عظیم عہدے پر ہونے کے باوجود اتنے سارے کام کرنے کے باوجود پیغمبر اکرم نے ماحول مسلمانوں کے درمیان کتنا خوبصورت قائم کیا ہوا تھا تو رحماء بینہم یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں مولا کائنات ہوں یا باقی افراد ہوں اور پیغمبر اکرم سب سے زیادہ بڑے مزدہ کے اس مرلے پر نظر آتے ہیں پیغمبر اکرم ہی کا جملہ یہ ہے میں مزہ کرتا ہوں مگر میں حق کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا جیسے وہ صفیدی والا واقعہ تھا جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر مزہ فرمایا ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے حق کے علاوہ بات بیان نہیں فرماتے تھے تو جو حدود ہیں مزہ کی اس حدود کے اندر رہ کر انسان خوبصورت سے مزہ کرے اور اگر مزہ نہیں بھی کر سکتا اور نہیں آتا ہے ہر ایک کے مزاج الگ الگ ہوتا ہے طبیعت الگ الگ ہوتی ہے تو کم از کم مسکرا سکتا ہے نرم لہجے میں بات کر سکتا ہے نرم مزاج سے گفتو کر سکتا ہے قرآن کریم کی آیت یہ ہے اس صدقے سے بہت بہتر ہے کہ جس صدقے کے بعد تم اس صدقے کو جتلاتے ہو اس سے بہت بہتر ہے کہ ایک پیاری سی اور خوبصورت سی بات کسی کو کہہ دو اس سے فقیر کا اس سے غریب کا دل زیادہ سمل جاتا ہے اور زیادہ وہ خوش ہو کے چلا جاتا ہے تو ایک بات تو ہی کہ غلط بات انسان بیان نہ کرے پھر سامنے والے کی کیپیسٹی کو دیکھ کر انسان مزہ کرے ہر ایک کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے برداشت کی صلاحیت الگ ہوتی ہے پھر اور شریح حدود ہیں زیادہ سی بات ہے کہ نامحرم محرم کے جو مسائل ہیں ہر ماحول کے اندر دیکھ کر گفتو کی جاتی ہے ورنہ اور بہت سارے لطیفے موجود ہیں اور ہمارے ذہن کے اندر بھی ہیں جو ہم یہاں سے بیان نہیں کر سکتے گرچہ تاریخ اسلام کے دروف سارے واقعات بیش آئے ہیں لیکن زیادہ سی بات ہے کہ ہر محفل کے تقاضے ہوتے ہیں اس تقاضے کو سمجھتے ہوئے انسان کو بات بیان کرنی چاہیے تو رحمہ او بینہم مسلمانوں کی دوسری شان یہ ہوتی ہے کہ آپس میں محبت سے پیش آتے ہیں تراہم رکعن سجدن اور جب تم ان کو دیکھتے ہو تو یہ کسرت کے ساتھ رکوع کرتے ہو سجدے کرتے ہو نظر آتے ہیں مولا متقیان سے بڑا عابد و زاہد کون ہوگا اس قدر کسرت سے نمازیں پڑھنے والے تھے چھڑے سرکار امام جعور صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں فرماتے ہیں اِنَّ عَلِيًّا فِي آخرِ عُمْرِ کَانَ يُسَلِّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ الفَرَقْعَةٍ تَتَوَّان ظاہراً یہ الفاظ ہے فرماتے ہیں کہ مولا متقیان اپنی زندگی کے آخری عمر میں ہزار ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور اس ہزار کو انسان اسی وقت سمجھ سکتا ہے جب شبی قدر میں سو رکعت پڑھ گئے دکھائے تو وہ ہزار رکعت مولا متقیان نماز پڑھا کرتے تھے اور کیسی نماز جو ہوتی تھی ابو دردہ کی روایت یہ ہے کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ کے باغ سے گزر رہا تھا رات کا وقت تھا سرگوشو کی آواز آئی ہے میں اس آواز کی طرف گیا کہ یہاں پر ابھی کون بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے اور کون جاگہ ہوا ہے تو میں نے کہا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو رو رہا ہے میں اس آواز کے عورت قریب گیا تو کیا دیکھا کہ حضرت عالی مرتضی نماز پڑھ رہے ہیں درخت کے پیچھے وہ چھپ گئے اور مولا متقیان کی نماز کو دیکھتے رہے ہیں دیکھیں ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں نماز ہو جائے بہت بڑی بات ہے مولا متقیان کی نماز ایسی ہوتی جو نماز ہی کے اندر درست سے پورا نماز ہی کو دیکھیں مولا کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا عمل ہی بتا دیتا ہے کہ انسان نے کتنا سیکھا ہے اور وہی درست ہو جاتے ہیں انسان کے لیے مولا متقیان گریہ فرماتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ابو دردہ یہ کہتے ہیں کہ روتے روتے علی زمین پر گر گیا میں ڈر گیا میں نے کہا کہ کہیں علی مرتضی کا انتقال نہ ہو گیا میں آگے گیا مولا کو ہلایا تاکہ انہیں جگاؤں انہیں زندہ کروں کہ برحال اگر وہ بے ہوش ہو گئے ہیں تو جا گئے اور زندہ ہو جائیں لیکن علی مرتضی کھڑے نہیں ہوئے اور اسی بے ہوشی کا حالت پہ تھے میری چیخیں نکل گئے میں گیا در سیدہ پر اور جا کر میں نے فوراں سے بنت رسول کو بتایا کہ علی مرتضی اس دنیا سے رخصت ہو گئے جیسے شہزادی نے بات سنی کہا کہ تم نے علی مرتضی کو کہاں دیکھا کہا میں نے نماز پڑھتے ہوئے ایک مقام پر دیکھا کہا تم فکر نہ کرو یہ تم نے ایک مرتبہ دیکھا ہے میں ہر شب علی کو اسی طرح سے دیکھتی ہوں اس طریقے سے گریہ فرمانے والے اور رونے والے تو کچھ لوگوں کا مزاد جو عبادتوں کی طرف مائل ہوتا ہے ان کے لئے بھی بہرحال مشکل کام ہوتا ہے کہ اس قصرت کے ساتھ عبادت کرے لیکن جن کا دل مائل نہیں ہوتا عادت میں انشاءاللہ اللہ نہیں کوش کرے ہم سب کو پروردگر توفیق دے کہ جو جتنی عبادت کا حق بنتا ہے کم از کھا ہم ہمارے استطاعت کے اندر ہیں وہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے خود مولا متقیان کا جملہ یہ ہے اَوْظَلُ الْعِبَادَتِ غَلَبَتُ الْعَادَةِ بہترین عبادت وہ ہے جس میں تم اپنی بری عادتوں پر غالب آجاؤ عادتیں چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے جس کے عادت میں ایک خاص طریقے سے نماز پڑھنا ہے اس کو تبدیل کرنا بڑا سخت ہے جبکہ پتا چل جاتا ہے کہ فلا عبادت فلا ذکر پڑھنے کا سواب زیادہ ہے فلا کے سواب اتنا نہیں ہے لیکن پھر بھی جو عادت کے اندر ہے اسے تبدیل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے عادت کو بنانا اور یہ عمر جو جوانی کے عمر ہے اس کے اندر پھر بھی آسان ہے نوجوانی کے عمر میں پھر بھی آسان ہے جیسے عمر بڑھتا جاتی ہے بہت سخت ہوتا جاتا ہے نماز شب کے لئے بیدار ہونا تلاوت قرآن کریم پڑھنا اس کے ترجمے کو وقت دینا بہت سخت ہوتا جاتا ہے ابھی عمر ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کہ اپنے عادتوں پر کنٹرول کرنے کی آخری بات کو بس بیان کروں اور بات کو ختم کر دوں یبتغونا فضلم من اللہ و رزوانہ اور ان کی آخری شان یہ ہوتی ہے سریہ لوگوں کے دماغ میں موجود ہے کہ بہت مفلس تھے نادار تھے غریب تھے فقیر تھے ان کے پاس کچھ تھا نہیں ایسی بات نہیں مولا متقیان کے پاس بہت کچھ تھا ایک تو وہ ہم معنی میں بیان کرتے ہیں کہ پورے کائنات کے مولا ہیں وہ الگ مقام ہیں لیکن ظاہری طور پر بھی مولا کائنات کے پاس بہت کچھ تھا لیکن کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے سب رہ خدا منفاق کرتے ہیں تلہا و زبیر نے ایک مرتبہ بات مشہور کر دی اور اشارہ کے اندر یہ بات مولا کائنات تک پہنچ گئے کہ علی بہت غریب ہیں بہت نادار ہیں مفلس ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے مولا نے کہا کہ اس سال جو ہماری فصل کٹے گی ان ساری فصل کو ایک جگہ پر جمع کرنا فصل کو سب کو جمع کیا گیا کہا اس فصل کو اب پیسوں میں تبدیل کرو پیسوں میں جب تبدیل کیا گیا اور جا کر تلہا و زبیر کو بتایا گیا تو وہ حیران رہ گئے کہ کتنے پیسے بنے جو مولا کائنات کے صرف ایک سال کی فصل کی کٹائی کے بعد حاصل ہوئے تھے امام نے بتایا اس تک یہ بات پہنچ آئی کہ مولا کائنات کے صرف ایک سال کی اس چیز کی آمدنی ایک لاکھ دینار کے برابر تھے ایک لاکھ دینار ایک دینار کی ویلیو ایک لاکھ روپے کے برابر ہوگی آج ایک دینار کی ویلیو ایک لاکھ روپے کے برابر ایک لاکھ دینار مولا کے پاس سالانہ آتے تھے اور وہ رائے خدا میں انفاقیہ کرتے تھے تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہی جو پرانی سادہ زندگی تھی اسی کو مولا متقیہ نے جاری رکھا ابن عبد الحدید مہتزلی یہ لکھتا ہے کہ مولا کائنات نے کئی سارے کونیں تھے جو کھو دے تھے لیکن جب کونیں کھو دتے تھے اور پانی اس کا حاصل ہوتا تھا تو خود اس پر قبضہ نہیں کرتے تھے بلکہ جیسے اس کا پہلا پانی کا چشمہ پھوکتا ہوا دیکھتے تھے فورا فرماتے تھے یہ میں نے رائے خدا میں وقف کر دیا تو مولا کائنات رس کے خدا تلاش کرنے والے اور رس کے خدا حاصل کرنے والے تھے لیکن اتنا رائے خدا میں انفاق کرنے والے بھی تھے اب ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن مجھ نہیں معلوم کہ ہم مسائب بیان کرنے کا وقت ہے نہیں ہے شاید بینس آپ کی یہاں پر چھے وجہ آ جاتی ہے اگر جانے کا وقت ہو گیا ہے تو مجھے بتا دیجئے ہم یہی پر ہی اپنے آرائیس کو ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ پروہدگار سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی باتیں کہیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیراہ انہیں کی توفیق نصیب فرمائے محبت محمد و آل محمد کو ہمارے دلوں میں سرشار فرمائے ان کی شفاہ سے ہم سب کو بہرامن فرمائے اور ان کی آخری حجت کی ظہر میں تعجیل فرمائے ان کی عاشقین محبین جانے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرمائے برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم